اسلام علیکم دوستو میرا نام کردس بھٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوں نیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ شیئر کرتا ہوں اور کبھی کبھی کرپٹو کرنسز کے پرائس انیلسز اور رینڈم انفرمیشن بھی اگر ہو تو وہ بھی میں اپنی اپینین کا اظہار آپ دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں اگر کرپٹو مارکیٹ پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو کل پرسوں سے کرپٹو مارکیٹ آہستہ آہستہ ریکاوری کرتی نظر آ رہی ہے یوں ایسا تاثر ملا کہ شاید جو کرپٹو مارکیٹ کا ٹرینڈ ریورسل ہو گیا شاید مارکیٹ آپ بیریش نہیں ہے اب مارکیٹ شاید بولیش ہے مارکیٹ اوپر جائے گی یہ سارا میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن یہ آپ کو میں بتاتا چلوں اس ویڈیو کے لاسٹ میں جا کے کل جو سندھ ہائی کورٹ میں وقار زکاہ کا کیس ادھر اس کی ہیرنگ ہوئی ہے اس سے متعلق بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیوں شیئر کروں گا کیونکہ اس کا تعلق آپ کے کرپٹو کیریئر سے ہے اس کا تعلق آپ کے مستقبل سے ہے بلکہ ہمارے قومی مستقبل سے اس کیس کا تعلق جڑا ہوا تو اس کو ڈیٹیئر سے ڈسکس کریں گے اس کی جو میری اپنی اپنی اپینین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن کرپٹو مارکیٹ میں جو تھوڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے جو میکرو اکنامکس ہیں تھوڑے سے سٹرونگ ہوئے ہیں جو جیریمی پاول ہے کل کی ویڈیو میں نے آپ کو پتایا اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوا ہے اور دوسرا یہ جو کذاکستان میں انٹرنیٹ شاٹ ڈاؤن ہو تھا آپ کو پتا ہے کذاکستان جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا مائننگ کنٹری ہے جہاں پہ مائننگ ہو رہی تھی تو ہیش ریٹ کافی زیادہ ڈراپ ہو گیا تھا لیکن گیارہ جنوری سے یعنی آج تیرہ جنوری ہے دو دن پہلے سے جیسے ہی انٹرنیٹ وہاں پہ بھال ہوئے تو جو ہیش ریٹ ہے بیٹکوین مائننگ کا یا دیگر جو کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی مائننگ جب ریسٹور ہو ہے تو وہاں جو کرپٹو مارکٹ ہے اس کے لیے ایک طرح کا یہ پوزیٹیف سائن ہے لیکن جو سندھ میں ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو لیگل بیٹل لڑی جا رہی ہے بیٹوین وکارز کا جو کرپٹو لیجنڈ ہے ہمارا اور بیٹوین جو فیڈریشن ہے ہماری ریاست ہے اس کے ساتھ جو سلسلہ چالا ہے جو حکومت وقت کے ساتھ چالا ہے اور حکومت ریاست کو چلانے والے جو ادارے ہیں اگزیکٹیو اس کے ساتھ تو وہاں پہ جو ڈیویلپنٹس شارلی ہیں لگ رہا کہ اس کے اب اثرات جو ہیں ہستہ ہستہ نمائیہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ کوئن بیس نے جتنے بھی پاکستانی یوزر ہیں میرا بھی اکاؤن تھا کوئی تقریباً دوہزار تیرہ چودہ سے میں کوئن بیس یوز کر رہا تھا کوئن بیس گو کہ یہاں پہ آپ کو ٹریڈنگ ہویا رہا کہ فسیلیٹی نہیں دیتا لیکن چونکہ کوئن بیس ایک یو ایس ریگولیٹڈ ایک ایکسچینج ہے ایک والٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے فنڈز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں one of the safest top crypto exchanges میں سے اس کا شمار ہوتا تھا انہوں نے ابھی تمام پاکستانیوں کو ای میل کیا کہ وہ اپنے اپنے اکاؤنٹس کو کلوز کریں اگر وہ اپنے فنڈز کو ٹرانسفر نہیں کریں گے تو after 40 days یا آپ کے جو فنڈز ہیں وہ سارے فریز کر دیں گے یا اس کو وہ ڈرنیٹ کر دیں گے تو اس وجہ سے اگر آپ لوگوں کا کوئن بیس میں اکاؤنٹ ہے تو سب سے پہلے اپنے فنڈز کو یہاں سے نکال کے کسی اور ایکسچینج میں یا پرسنل والٹ میں ٹرانسفر کر لیں اچھا میرے سے کسی نے کوئیسن کیا کہ سر فنڈنگ ریٹ کے بارے میں بتائیں کہ فنڈنگ ریٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ اکثر آپ کو جب کبھی آپ فیوچر ٹریڈنگ ویرہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو اکثر اس ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر نظر آتا ہے کہ اتنا فنڈنگ ریٹ چارج ہوگا اور یہ ہر آٹھ گھنٹے بعد اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے یہ ہوتا کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ سپار ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں چوکے آپ کسی سے ادھار لے کے نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے پیسوں سے لے کے کر رہے ہیں تو کرپٹو کرنسیز کی پرائسز اوپر جائیں نیچے جائیں اس کی کوئی ٹائم لیون نہیں ہے جب تک آپ کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے فنڈز ہیں کوئی ایکسچینج آپ سے سپار ٹریڈنگ میں فنڈز کو رکھنے پر پیسے چارج نہیں کرتی لیکن اگر آپ فیچر ٹریڈ میں آتے ہیں جو کہ دو طرح کی ٹریڈ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جس میں آپ فیچر کا نام یہ ہے کہ آپ نے کسی کرپٹو کرنسی کی فیچر پرائس کو پڈکٹ کرنا ہوتا ہے تو جب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایسیمپل آپ نے کوارٹرلی ایک بٹکوین کی پرائس کو کہنا ہے کہ یار تین ماہ بعد اس کی پرائس یہاں تک جائے گی تو آپ ایکسچینج سے ادھار لیتے ہیں فائیو ایکس اور اس کی بٹکوین کی مثال لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بٹکوین کی پرائس جو ہے اندھا تین ماہ میں ستر زار ڈالر پہ جائے گی فائیو ایکس کا لیوریج لے کے ادھار لے کے آپ تو آپ ٹریل لگاتے ہیں اب تین ماہ کے اندر جو ایکسچینج آپ کو ادھار دے دیا ایکسچینج کو یہ تو بتا کہ یار تین ماہ بعد جو میں نے اس ٹریڈر کو ادھار دیا یہ تو واپس آئی جانا ہے کیونکہ اس کی ٹریڈ ایکسپائر ہو جانا ہے لیکن فیچر ٹریڈنگ کے اندر ایک نئی ٹریڈنگ انٹروڈیوز کروائی گئی جس کو پرپیچول ٹریڈنگ بولتے ہیں یعنی پرپیچول فیچر ٹریڈنگ بلکل ایسی ہے جیسے سپارٹ ٹریڈنگ ہے فرق اس میں یہ ہے کہ سپارٹ ٹریڈنگ میں آپ ادھار لیتے ہیں جبکہ پرپیچول فیچر ٹریڈنگ میں آپ ادھار لے کے ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے جیسے سپارٹ کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے تو اس صورت میں ایکسینجن نے چونکہ آپ کو ادھار دیا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے ادھار کو لے کے تو آپ لانگ ٹام کے لیے ویٹ کریں کہ کب مارکٹ آپ کی فیور میں ہے تو اس صورت میں وہ آپ کو فنڈنگ ریٹ چارج کرتے ہیں وہ فنڈنگ ریٹ کو کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں فار ایزامپل کسی ایک وقت میں سوٹ ٹریڈر میں سے سکسٹی پرسنٹ ٹریڈر ایسے ہیں جو کہ بولیش ہیں جبکہ فورٹی پرسنٹ بیریش ہیں تو اس صورت میں جو فنڈنگ ریٹ ہے وہ بولیش پی کریں گے یعنی جس طرف کال زیادہ ہوتی ہے جس طرف ایکسپیکٹیشن گیس زیادہ ہوتا ہے وہ جو لوور سائیڈ ہوتی ہے ان کو پی کرتا ہے اسی طرح اگر سنیریو کو بالکل رولٹ کر لیں اگر سو میں سے سکسٹی پرسن سیونٹی پرسن لوگ بیریش ہیں اور تھرٹی تو ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ بولیش ہیں تو پھر جو بیریش ہیں وہ پی کرتے ہیں بولیش ٹریڈرز کو تو یہ فنڈنگ ریٹ ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی لاس میں جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے مطلق میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں یہ وہ آرڈر ہے جو ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں ہیرنگ ہوئی ہے اس آرڈر کی یہ کاپی میرے پاس آئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پٹیشنر ہیں پٹیشنر ظاہری بات ہے وقار زکاہ ہیں وقار زکاہ وہاں پہ لیگل فائٹ کر رہے ہیں ایک تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی ایکسچینج سروسز پاکستانیوں کو پروائیڈ کرنی ہے پاکستانیوں کو وہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اپنی سروسز پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پاکستانی کو حق ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے پاکستانیوں کے لیے کوئی بزنس سیٹ اپ کر سکتا ہے تو وقار زکاہ کو بھی ہے لیکن میرے دوستو بھائیو اس کا تعلق صرف وقار زکاہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے قومی مفادات کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وقار زکاہ یہ کیس ون کرتا ہے تو یہ ہماری بحیثیت قوم ہماری سب کی مشترکہ جھیت ہوگی اگر وقار زکاہ یہ کیس لوز کرتا ہے اور بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ سٹیٹ بینکہ پاکستان اور ایف آئی اور دیگر اداروں نے عدالت میں اپنا آؤٹ پر دیا ہے اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو میری نظر میں یہ ہمارے قوم کے لیے ہماری ریاست اور ملک کے لیے بہت بڑا ایک طرح کا بیکٹراب ہوگا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں آنے والے وقتوں میں لیکن پٹیشنر وقار زکاہ اور جو سٹیٹ بینکہ پاکستان کی ڈپٹی گورنر تھی سیما کامل وہ بھی تھی پھر آگے اور سٹیٹ بینکہ پاکستان کے سارے جو آپ کو یہ نمائندگان تھے وہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ لسٹڈ اور جسٹس کریم آغا خان صاحب نے اس کیس کی سنائی کی ہے انہوں نے کیا کہا ہے ان ایسنس دا پٹیشنر وانٹس ان کو مطلب ان کے ان نیٹ شیل وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وقار زکار نے ایک بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ کرپٹو کرنسیس لیکن عدالت نے یہ نوٹ کیا ہے جو کہ بیس اکتوبر دوہزار اکیس یعنی پچھلے سال کی بیس اکتوبر کو بھی ہیرنگ ہوئی تھی اسی کیس کی جس میں عدالت نے ایک کمیٹی کانسٹیوٹ کی تھی کہ بھائی ہمیں کوئی ریکمنڈیشن دے کہ ہمیں اس حوالے سے کیسے موو ہونا چاہیے وہ ریکمنڈیشن وہ ریپورٹ آج جو بارہ یعنی کل کی ہیرنگ میں پیش کی گئی ہے وہ میں بتاتا ہوں کیا سٹیٹ بینکہ پاکستان نے وہاں اپنی ریپورٹ میں عدالت کو بتایا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اچھا اس میں اور عدالت جو ہے کل کی ہیرنگ میں عدالت نے کہا ہے کیوں پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کوئی بھی بزنس کرنا جو ہے کیونکہ جو سٹیٹ بینکہ پاکستان نے وہاں پہ سٹیٹ پینٹ دیا اس وجہ سے اور اگر ایسے ہوتا ہے تو میرے دوستو بھائیو دنیا ساری اور میں آپ کو بتاتا چلوں سٹیٹ بینکہ پاکستان نے وہاں چائنہ کی سعودی عربیہ کی یا ان ممالک کی مثال دی ہے جن میں سے مجارٹی کہ وہاں پہ کرپٹو کرنسیس بین ہے تو پاکستان میں بھی بین ہونی چاہیے اور یہ وہ والی کنٹریز ہیں میرے دوستو بھائیو جو کہ اتھاریٹیرین ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہاں پہ حکومت پاکستان کو ان میں سے مجارٹی جو سٹیٹ بینکہ پاکستان ہے جن کنٹریز کا ریفرنس دیا ہے آپ دیکھ لیں ان میں سے مجارٹیز کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں پہ عوام کی آواز سے فیضلہ سازی نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ اتھاریٹیرین پاور ہوتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں اور عوام کو ایسی کرنا پڑتا ہے تو حکومت پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹ آف گورننس ہے جو ہمارا سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا وہ بالکل ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو ہم نمائندے سیلیکٹ کرتے ہیں ہر چار سال بعد پانچ سال بعد ہم نئی حکومت لے کے آتے ہیں ہماری جو عوامی امنگوں کے مطابق ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ ایسا سین نہیں ہے اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں سٹیٹ بینک کا پاکستان نے کہا ہے جی کہ اس کو ہم لیگل ٹینڈر قرار نہیں دے سکتے میں بالکہ سیدھا سٹیٹ اسی پہ آتا ہوں یہ دیکھیں ریکمینڈیشن بائی دا کمیٹی جو کمیٹی بنائی تھی 20 اکتوبر 2021 میں اس کمیٹی کی ریکمینڈیشن کیا ہے کیپنگ ان ویو دا رسکس ایڈنٹی فائیڈ بائی دا کمیٹی دا فالوینگ ریکمینڈیشن شیل بی فارورڈی تو دا سیکیٹری جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسی ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے اکٹیوٹی ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان کے نمائندگان وہاں یہ آرگیو کر رہے تھے کہ ان سب کو بین ہونا چاہیے کیوں ان ہونا چاہیے یہ ذرا سٹیٹمنٹ ان کے پڑے آفٹر ایک کیرفل رسک بینیفٹ انیلیسیس جب کیا ہے اس کمیٹی مطلب سٹیٹ بینک کا پاکستان یہ عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہماری کمیٹی نے یہ جائزہ لیا ہے کہ فلحال جو کرپٹو کرنسی پاکستان میں یوز کی جاری ہے وہ سپیکولیٹیو نیچر کی ہے یعنی لوگ جو ہے سٹا بازی کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے فرانکلی سپیکنگ اگر دیکھا جائے تو شاید ہو ایسے ہی رہا ہے لیکن میرے دوستو بھائیو سٹاک ایکسٹینجز میں کیا ہوتا ہے سٹاک ایکسٹینجز میں بھی تو آپ لوگ سپیکولیٹیو پرائیسز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو کیا جو دیگر ٹریڈنگ فائننشل اسٹرومنٹس ہیں وہاں پہ سٹا بازی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہمارے جو روایتی جو ٹریڈنگ سیکٹرز ہیں جو ہمارے چینی کے یا اور دیگر جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ کیا سپیکولیشنز نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہم نے پوری انڈسٹری بند کر دیا اور یہ سپیکولیشن کیوں ہو رہی ہے یہ کیوں مارکیٹ میں سپیکولیٹیو انٹری ہو رہی ہے پاکستانی کیوں سپیکولیٹیو نیچر راکھے تو اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ یہاں پہ انڈسٹری کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہے آپ یہاں پہ جب کرپٹو پروجیکٹس کو فن ٹیک کو ڈولپ کرنے کی پرمیشن دیں گے یہاں پہ جب کرپٹو پروجیکٹس لانچ ہوں گے تو لوگ ان بلوکچین ٹیکنالوجیز کے اوپر انویسمنٹ کریں گے ان کو بلیو کر کے اس کو انڈسٹینڈ کر کے نہ کہ ان کی پرائیسیز کو ذہن میں رکھیں تو یہ جو آپ کو سپیکولیٹیو نیچر نظر آئی ہے انویسمنٹ بہیوئیر میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹ آپ ڈولپ ہونے ہی نہیں دے رہے جب تک آپ یہ ڈولپمنٹ نہیں ہوں گی پرمیشن نہیں دیں گے لوگ جو انویسٹرز ہیں وہ مچور نہیں ہوں گے تو لوگوں کی مچوریٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا انویرمنٹ پیدا کریں جس کے اندر نئے نئے پروجیکٹس ہوں پھلے پھولیں ان میں سے جو پروجیکٹ زیادہ سے زیادہ پاکستانی اور دنیا کو ریل ورلڈ یوز کیسز پروائیڈ کرتا ہے یا ان کو مطلب کوئی نہ کوئی ان کا مطلب کوئی نہ کوئی ان کو بینیفٹ دیتا ہے اس وقت تک لوگ جو ہیں سپیکولیٹ ہی کریں گے اور یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ یہ سپیکولیشن صرف کرپٹو انڈسٹری کے اندر نہیں ہے یہ آپ کو جتنی فائنانشل مارکیٹس آپ کو نظر آئیں گی سب میں آپ کو سپیکولیشن نظر آئے گی خاصوصاً جو انویسٹمنٹ جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ اچھا جی ویر پیپل آر بینگ انٹائز تو انویسٹ تو کپٹو گین کرنے سے آپ کو کیا پرابلم ہے تو سٹاک ایکسچینجز میں کپٹو گین نہیں لو کرتے ہیں اس وقت ٹریڈنگ کر کے پروفر نہیں کماتے ہیں حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کام کریں کہ آپ ریگولیشنز کر کے آپ کپٹو گین ٹیکس لگائیں جو بندہ کرپٹو کرنسی میں بے شک وہ سپیکولیٹیو بیہیوئر کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا اس کا کوئی بھی بلیو ہے جب کبھی وہ انویسٹمنٹ کرے اور اس پہ اگر وہ کپٹو گین کرتے ہیں آپ اس کو ٹیکس کریں آپ فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ کر لیں تو میں نے دو تین دن پہلے آپ کو ایک بتایا تھا اپ ڈیٹ شاید یورپین کنٹری کا اس میں انہوں نے ففٹین پرسنٹ کپٹو ٹیکس ان کی جو منسٹری آف فائنانس ہے انہوں نے ریکمنڈ کی ہے کہ جتنا کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں اور اس سے کپٹو گین کرتے ہیں اس پہ ففٹین پرسنٹ ٹیکس چارج کریں آپ نے زیادہ نہیں کرنا آپ کم کریں اور یہ ساری چیزیں کو بندہ آپ سے چوری شبا بھی نہیں سکتا آپ دیگر جتنی کرپٹو کرنسیز کے علاوہ جو مارکٹس ہیں انویسٹمنٹ مارکٹس وہاں بھی اگر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا پرافٹ کیشورٹ کراتے ہیں حکومت کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن میرے دوستو بھائیو اگر کوئی کرپٹو کرنسیز میں انویسٹمنٹ کر کے ادھر سے کیپٹل گین کرتا ہے ایف بی آر کے پاس اگر کرپٹو مارکٹ میں ایکشنجز کو ریگولیٹ کریں گے سب کا ڈیٹا ہوگا وہ ایک ایک بندے کے میرے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر کے آپ اس کی تمام ٹریڈنگ ہسٹری نکال سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اس سے تو بچی نہیں سکتا یہ ٹریسیبل ساری چیزیں ہیں تو اس کو آپ پر مشن دے جو ایف پی سی سی آئی یہ ہیں جو ہمارا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کی جو فیڈریشن ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستانیوں کا بیس ارب ڈالر سے سرمایہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں ہے میری نظر میں اس سے کہیں زیادہ ہے میرا خیال ہے کچھ نہیں تو پچاس ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ پاکستانیوں کی ہے تو اگر آپ یہ سارے چینلائز کر دیں گے تو ادھر سے کیپیٹل گین کے اوپر ٹیکس لگا کے آپ ریونی جنریٹ کریں اس کے بعد دس میں ریزرٹ ان فلائٹ آچھا یہ اچھا دس میں ریزرٹ ان دا فلائٹ آف پریشیس فورن ایکسچینج دیکھیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس طرح اگر ہم پرمیشن دے دیں گے کرپٹو کرنسی تو کیپیٹل یہاں سے نکل کے سرمایہ سارا نکل کے دنیا کے پاس چلائے لے گا میں کیسے دیکھیں اگر سٹینڈ سٹیٹ بینک آف پاکستان کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرے گا یہاں پہ جتنے ایکسچینجز ہیں وہ لائسنس لے کے پاکستانیوں کو سرویسز دیں گے تو پاکستانی اب بھی جو کام کر رہے ہیں جبکہ کرپٹو مارکٹ ریگولیٹ نہیں ہے اس سے فلائٹ آف کیپیٹل ہو رہا ہے پاکستانی سب سے پہلے ڈالر بائے کرتے ہیں یو ایس ڈی ٹی اور جب وہ بائے کرتے ہیں تو یہ کیپیٹل فلائٹ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کیپیٹل فلائٹ اس کے بعد وہ جا کے بٹکوین بائے کرتے ہیں اگر اس چینل کو ختم کر دیں ڈالر کو ختم کر دیں پاکستان براہ راست میں پیسہ پھینکے اس کو پھر ایکسچینجز کے ساتھ لنگ کر دیں بائناس کے ساتھ یہاں اگر وقار زکا کی ایکسچینج ایکٹیو ہوتی ہے ٹین اپ کی تو اس کے ساتھ لنگ کر دیں کوئی بندہ بھی بٹکوین بائے کرنا چاہتا ہے کوئی اور کرنسی بائے کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ویلیو کو سیو کرنا چاہتا ہے فار فیوچر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تو بجائے اس کے پہلے ڈالر بائے کرے اس کی بجائے وہ براہ راست پاکستانی کرنسی سے وہ بائے کرے اور جب اس نے کیپٹل گین کرنا جب اس نے دوبارہ ریالائز کرنا اپنا پرافٹ تو دوبارہ اسی بٹکوین کو سیل اٹ کر کے وہ پاکستانی کرنسی میں تو اس سے تو آپ کو کیپٹل کی فلائٹ نظر نہیں آرہی اگر آپ کرپٹو مارکٹ کو ریگولیٹ کریں گے تو ایکچولی اس جو کیپٹل فلائٹ ہے جو کہ ان ریگولیٹڈ انڈسٹری ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ بلکہ کم ہوگی خدارہ خدارہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آرہی ابھی جو کمیٹی قائم کی ہے انہوں نے سٹیٹ بینک کا پاکستان میں یہ سارے یوں سمجھ لے کہ 90 to 95 بلکہ سارے کمیٹی کے مہمبران وہ ہیں جنہوں نے کرپٹو کورنسی کو بین کرنے کی ریکمینڈیشن دی ہے ان میں صرف اس کمیٹی میں ایک بندہ شامل ہے وقار زکاہ ایک سائیڈ پہ سارے اور ایک سائیڈ پہ وقار زکاہ وقار زکاہ نے اس کمیٹی میں کیا اس کا امپورٹس ہوگی گو کہ وقار زکاہ اس میں فیڈبیک دے گا لیکن میرے دوستو بھائیو یہ جو ساری کمیٹی کی ریکمینڈیشن ہے ہائیلی انریالیسٹک ہے میری اپینین میں میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سارا بیان کر دیا آگے آئیں ایکسچینجز جو ہے ایکسچینجز جو ہے وہ اپریشنز اپنے کارے ہیں کنڈیکٹ کر رہے ہیں جیسے بائیناس ہوگی رہا تو کیوں آنا آتھرائیز ہے آپ ان کو آتھرائیز کریں آپ آج سارے ایکسچینجز کو نوٹرس جاری کریں کہ بھائی اگر آپ نے کرپٹو کرنسیز کی سرویسز پروائیڈ کرنے ہیں پاکستانیوں کو تو آپ ایسی سی پیسز لائسنس لیں اور اگر لائسنس لیں گے تو اس کی یہ یہ ریکوائرمنٹس ہے جو پاکستانیوں ہمارے قومی مفاد میں ہیں وہ سارا کریں یہ ایکسچینجز اگر بائیناس جو ہے وہ امریکہ میں اپنا آفیس کھول سکتا ہے اور وہاں سے الگ ان کا سیٹ اپ ہے ٹریڈنگ کا اسی طرح وہ دیگر کنٹریز میں بھی کھول سکتا ہے تو وائی ناٹ ان پاکستان اور اگر بین کی بات کی جاری ہے ہاں بین بھی کریں آپ لازمی کریں آپ کو یاد ہوگا ایران نے پچھلے دنوں سوری ترکی نے بائیناس کو فائن کیا ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے ایسی سی پی سے لائسنس لے کے پاکستانیوں کے سرویسز دیں گے تو یہ سارا ریکارڈ حکومت کے پاس ویڈ فیو فنگر ٹیپس اور ویڈ فیو ای میلز پاکستان کے پاس اس کا ریکارڈ ایک ایک یوزر کا ریکارڈ آ سکتا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں آپ ریگولر رائز کریں گے تو آپ کے مسئلے کم ہوں گے نہ کہ آپ کے مسئلے جو ہیں وہ بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے ممالک ہیں آپ کو نظر آئیں گے وہ کرپٹو کرنسی کی فیور میں ہیں کئی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ کرپٹو مارکٹ کو ریگولیٹ کر کے باقاعدہ ادھر سے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اپنی عوام کو سولت دیا ہے کئی جو ہیں اگر جنہوں نے بین نہیں کیا وہ اٹلیس ابھی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس ٹیکنالوجی کے اوپر اس انڈسٹری سے ایزا ریاست ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے شہریوں کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں کچھ چند ایک ممالک ہیں جنہوں نے بین کیا ہوا ہے اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں وہ بین زیادہ دیر نہیں رہے گا بے شک وہ اوٹھاریٹیرین گورنمنٹس ہیں بے شک وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں کوئی بھی گورنمنٹس ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے جب ایک دم آکے ہر چیز اس کو سٹیٹس کو ختم کرتی ہے تو اس کا تھوڑا بہت ارتاش پیدا ہوتا ہے پاکستان میں مجھے کہنے دے یہ جتنا سٹیٹ بینکہ پاکستان نے یہ دیا ہے فیڈبیک یہ کرپٹو کمیونٹی کا فیڈبیک نہیں ہے یہ ان کی اپنی کمیٹی کی اپنی ایک ریکمینڈیشن ہے جو کہ کسی بھی ایکسپرٹ بندے کی اپینین بیس نہیں ہے تو یہ میں مجھے کہنے دے مجھے ایسے ڈر لگتا ہے کہ اس اپینین کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کمیٹی کے اوپر جو ہمارا روایتی بینکنگ سیکٹر ہے اس کا انفلونس رہا ہے کہیں جو ہمارے بینک مالکان ہیں انہوں نے فورس کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میجن کریں آپ بینک میں لون لینے جاتے ہیں آپ نے گھر لینا ہے گاڑی لینا ہے بینک آپ سے تقریباً پندرہ پرسنٹ سے لے کے تیس پرسنٹ کے درمیان چارج کرتا ہے جبکہ پیسہ بینک کا اپنا نہیں ہے وہ پیسہ سارے کا سارا جو ہے لینڈر کا ہوتا ہے یعنی کسی اور سرمایہ دار بندے نے بینک میں پیسے رکھوا ہیں بینک اس کو میکسیمم دیتا ہے 5 to 10 to 15 پرسنٹ اور جبکہ اسی پیسے کو جب وہ کسی دوسرے بارور کو دیتا ہے دوسرے کرزہ دار کو دیتا ہے تو اسے وہ 30 سے 35 پرسنٹ چارج کرتا ہے تو یہ درمیان میں جو 10 to 15 پرسنٹ جو بینکس کی پیٹ میں چلا جاتا ہے بینک کو یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے اگر کرپٹو مارکٹ ریگولیٹ ہوگی میرے دوستو بھائیو یہ کرزوں کا چکر جو ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا بائناز پہ یا اس طرح کے آپ کو almost ہر ایکسچینجز پہ بلکہ آپ ڈی فائی ٹوکنز آپ کو ملیں گے جہاں پہ آپ اپنا کولیکٹرل لائکے for example آپ نے ایک لاکھ روپے کا لون لینا ہے تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک لاکھ روپے کا دو لاکھ روپے کا بیٹ کوئن بائے کریں وہ دو لاکھ بیٹ کوئن کو ہولڈ کر دیں ایکسچینج پہ بدلے میں وہاں سے ایک لاکھ ڈالر لے لیں تو تین ماہ بعد آپ کو nominal سی میرا خیال ہے 6-7 پرسنٹ پر اینم کے حساب سے پر اینم کے حساب سے آپ کو چارج کریں گے اور ایک مہینے بعد آپ کی ضرورت پوری ہو جائے آپ جو آپ نے پیسے لیا ہے وہ اس کو واپس کریں اور اپنا بیٹ کوئن واپس لے لیں تو وہ اس دوران ایک مہینے میں سمٹیم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں آپ نے collateral جو بیٹ کوئن رکھا یا کوئی اور cryptocurrency collateral رکھی بدلے میں آپ نے وہاں سے USDT یا کوئی اور stable coin لے کے اس کو use کر لیا دو مہینے بعد جب آپ کرز واپس کریں گے دل کرے تو بیٹ کوئن کی value اتنی high چلے گئی ہو کہ آپ کا وہ جو کرز کے اوپر جو آپ نے interest دیا ہے وہ interest بھی اس بیٹ کوئن کی value اپ ہونے سے ادھر سے ہی cash out کروا کے طور دے سکے تو یہ یہ سارا revolution ہونے جا رہا ہے میرے دوستو بھائیو بینکس کو اس وجہ سے خطر ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے مجھے کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے لیکن اس طرح کی statement اور recommendation کو دے کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ banking مالکان نے ان کو feedback دیا ہے اور یہ پچھلے دنوں چار پانچ دن پہلے جو FIA نے ایک ہزار اکاؤنٹس بند کی ہیں میرا معنی یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹس بھی جو banking sector ہے ان کے feedback کی وجہ سے ان کی recommendation کی وجہ سے FIA نے جو ہے وہ اکاؤنٹس آپ کے block کی ہیں اور banks یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں crypto market نہ آئے اگر آئے گی تو یہ جو پی ٹو پی کے ذریعے trading وغیرہ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے banking جو economy ہے ساری جو ہماری روایتی banking economy ہے وہ ساری ٹھپ ہو جائے گی جبکہ ساری economy جو ہے وہ ہمارے جو modern technology ہے blockchain technology اس پر موگ ہو جائے گی تو یہ تھا آج کا bliton امید کرتا ہوں کہ آج کا bliton بھی آپ کے لئے informative رہا ہوگا میں چاہتا ہوں اس حوالے سے اگر کوئی ایسی information جو میں سمجھتا ہوں میں نے share نہیں کیا ہے یا کوئی incorrect manifest اس میں state کر دی ہیں تو آپ اس کو correct کریں اس ویڈیو کے نیچے مجھے اپنا feedback لازمی دی گیا آپ اس حوالے سے اپنی کوئی feedback دینا چاہیں تو آپ لازمی میرے ساتھ share کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے جاز دیں اللہ حافظ